ایک صحابی ہے رضی اللہ تعالی ان کا نام ہے حضرت سیدنا عسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی یہ صحابی حضرت عسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی یہ رہتے تھے مدینہ منورہ سے یعنی کہ کنارے کی بستی میں کھیت دیہات کے علاقے میں رہتے تھے وہ اور حضور علیہ السلام سے کبھی کبار ملنے کے لیے آتے تھے اب صحابہ کی عادت تھی کہ صحابہ اکثر رات کو قرآن شریف پڑھتے تھے اگر میری بہنیں بھی سن لئی ہیں اگر آپ اکیلے میں جب سب سو جائیں اس وقت آپ قرآن پڑھیں گے نا تو دن میں قرآن کی لذت الگ ہے اور رات میں قرآن کی لذت الگ ہے اور جب آدھی رات گزر جائے تو قرآن کی لذت الگ ہے تو حضور کے صحابی ہیں حضرت سیدنا عسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی حضرت عسید بن حضیر رات کو قرآن پڑھ رہے تھے قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے تھے اور دیہا کا کھیت کا جنگل کا ماحول تھا ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا وہاں پر بندہ ہوا تھا بلکہ گھوڑا اور پاس ہی میں ان کا بچہ سویا ہوا تھا تو جب وہ قرآن پڑھتے تھے اچھا صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا تو وہ بلند آواز سے پڑھتے اور قرآن بلند آواز سے پڑھنے کا بھی ایک الگ لطف ہے اس کی ایک الگ لذت ہے دھیرے دھیرے پڑھیں تو بھی اچھی بات ہے لیکن جب آدمی اس کو بلند آواز اس حضیر اپنے حضیر قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھتے پڑھتے اچانک انہوں نے کیا دیکھا کہ ان کا گھوڑا بدکنے لگا اچھلنے لگا اب گھوڑا ہنہینا کر کے گھوڑا کسی آواز نکالتا ہے نا ہنہینا کر کے جب وہ اچھلنے لگا تو انہوں نے دیکھا کہ بچہ قریب میں سویا ہے کہ یہ اچھل کود کرے گا کہ میرے بچے کو کچھن نہ دے تو انہوں نے تلاوت روک دی اور جب توجہ کی تو کیا دیکھا کہ آسمان سے کچھ نور کی کندیلیں کچھ نور کی کندیلیں زمین پر آ رہی تھی تلاوت کی وقت اور جب انہوں نے تلاوت موقوف کر دی تو وہ کندیلیں واپس جانے لگی پھر انہوں نے تلاوت شروع کی پھر گھوڑا ہنہنانے لگا اچھلنے لگا اور پھر کندیلیں زمین کی طرف آنے لگی پھر انہوں نے گھوڑے کو اچھلتے کتے قرآن پڑنا موقوف کر دیا صبح کو گئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ رات کا حال یہ یہ اور یہ تھا اب گائے ابدا نبی نے جب یہ سنا سرکار فرماتے ہیں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو تمہارے قرآن کو سننے کے لئے رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے اس کو دیکھ کر کے گھوڑا بیدک رہا تھا اور ہنینا رہا تھا اگر تم قرآن کی تلاوت نہ روکتے موقوف نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا تم ان فرشتوں کو دیکھ لیتے ان کی زیارت کر لیتے وہ جو رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے یہ قرآن ہے دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے چار پانچ آیتیں ہی پڑھ لیا کریں ایک رکو ہی پڑھ لیا کریں ضرور پڑھیں آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک صورت ہے قرآن شریف میں ایک صورت ہے اگر سونے سے پہلے اس صورت کو آپ پڑھنے روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں تو یہ صورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا جو سوچو گے وہ ہوگا اس صورت کا نام ہے سورہ مزمل دو رکو پر مشتمل ہے یہ صورت اور پانچ منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے پانچ شی دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے سورہ مزمل کو تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنیں چادو سے بچیں گے سہر سے بچیں گے بلاؤں سے بچیں گے یہ ہے پھر بھکمری سے بچنا ہے فاقہ کشی اور گربت سے یعنی مالدار بننا ہے سوتے ٹیم سورہ واقعہ کی تلاوت کر سورہ واقعہ مالدار بنانے والی صورت ہے ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے وسال کا وقت قریب تھا حضرت سیدنا عثمانِ گنی آپ کے گھر گئے اور جانے کے بعد کہیں لگے بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے اور تمہاری بیٹیاں ہیں اور آپ مجھے وسیعت کر دے کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لئے کیا خدمت کر سکتا ہوں حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے کہیں لگے عثمان میرے بھائی یاد رکھو میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہ گی میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہ گی میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی آپ پیسوں کی بات نہ کریں حضرت عثمان گنی نے کہا کیوں عبداللہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لئے بہت مال اکھٹا کر رکھا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نہیں بیٹیوں کے لئے مال اکھٹا نہیں کیا ہے مجھے اپنے نبی کے فرمان پر بروسہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی یہ صحابہ کا یقین تھا بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے سورہ یاسین پڑھیں اسر کے بعد پڑھیں ان کو اچھے رشتے آئیں گے قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے تعویز لینا چاہتے ہیں تعویز لینا چاہتے ہیں وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں قرآن سے بڑھ کر کونسا وظیفہ ہے وہ بتائیں نہ آپ قرآن سے بڑھ کر کونسا وظیفہ ہے دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی جیپال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے اس کو آیت القرصی کہتے ہیں آیت القرصی سے جیپال جوگی ہار گیا غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آسکا وہ سورہ فلک سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے نظرِ بد ختم ہوگی بچے جو شام کے وقت راترہ بر روتے ہیں فلک اور ناس پڑھ کر دم کرو بچے رونا بن کر دیں نہیں روئیں گے بچے نظر لگتی ہے تین مرتبہ لیلافِ قریش پڑھو نظر فوراں ختم ہوگی اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا یہی بات خاص ہے یہ بات خاص ہے ایک مجھے بہت خوبصورت بات دیا یاد آئی ہمارے مرشد عبروے سلسلے چشتیا شہبازِ اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی یہ سلسلے چشتیا کی عبروے بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں بابا فرید الدین غریب نواز نے کہا تھا قدب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا بابا فرید بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آگر کہتے ہیں سرکار میری بیٹی کی شاہدی ہے پیسوں کا انتظام نہیں سرکار انتظام کر دیں اب وہ اللہ والے لوگ اور بابا فرید جیسا اللہ والا بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع شروع میں تو ایک درگ تک کی نیچے قیام تھا اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گھٹریاں تھی وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے رہنے نہیں دیتے تھے تو سامان کہاں رکھیں اپنا تھا تو تھوڑا ہی سامان جگہ تو چاہیے تو درگت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے میری بیٹی کی شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں اب بابا فرید اب بابا فرید فرید مطلب فرید یہ ان کا نام نہیں فرید ان کا نام مسعود اور ان کا لقب فرید فرید کا مطلب ہوتا ہے یقتہ یقتہ بے ہمتہ کوئی ہمسر نہیں کوئی سانی نہیں ان کے دور میں وہ تھے فرید دو تین پڑی آئی آنے کے بعد کا پیسوں کا انتظام نہیں سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کرمائی وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا وہ ڈھیلا میرے پاس لائی وہ ڈھیلا لائی فرمایا پکڑ اس کو اس نے ڈھیلا پکڑا بابا فرید نے سور فاتحہ پڑی تین بار کتنی بار کونسی سورت سور فاتحہ کا مطلب زور سے بولی الحمدللہ سب کو یاد ہے نا سور فاتحہ تین بار پڑی دم کیا فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا ڈھانک لیا گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی مٹی کیا بن گئی سونا بن گئی اب وہ شادی بھول گئی انسان تو لالچی ہوتا ہے بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا اس نے شادی بھول گئی بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھا نہیں ہے سور فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ فاتحہ پہ فاتحہ فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی پھوکتی رہی پڑھتی رہی رات سے صبح ہو گئی وہ مٹی کے مٹی رہی اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا اب میں سونا بنا دیا اور میں رات پر پڑھی گھسے میں صبح آئی کہا سرکار کیا بات ہے یہ فمیہ مائی کیا ہوا تیرا مسئلہ تو ہلو گیا ناراض کیوں ہے کہا کہ آپ نے سر فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی میں پوری رات آپ نے سبتین بار پڑھا تھا میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھوک نہیں رہی وہ مٹی کے مٹی ہی رہی اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا کرنی فاتحہ پڑھا تھا کچھ نہیں پڑھا تھا تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا ہم پڑھتے ہیں مٹی بابا صاحب نے مسکر آگے کہا اوہ مائی فرید جیسی زبان تلا فرید جیسی زبان تلا کسی کو ٹائف ایٹ ہوتا ہے ٹائف ایٹ کا ماز چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے کڑھوی کیسی لگتی ہے بولو چائے کڑھوی ہے کہ زبان کڑھوی ہے کیا کڑھوی آدمی کہتا ہے چائے کڑھوی ہے آدمی کیا کہتا ہے چائے کڑھوی نہیں ہے اگر چائے کڑھوی ہوتی تو سب کو کڑھوی لگتی تیری زبان کڑھوی ہو گئی ہے کیوں کیونکہ تجھے بیماری ہے بیماری بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑھوی لگ رہی ہے ایسے ہی جیسے ٹائف ایٹ والوں کو چائے کڑھوی لگتی ہے ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائف ایٹ ہو گیا ہے جس دن یہ گناہوں کا ٹائف ایٹ ختم ہو جائے گا ہم بھی سور فابیہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گا لیکن کوئی بیماری کے یہ گناہوں کے ٹائف ایٹ سے نکلے تو صحیح دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں قرآن ان کے چران بھی لوگ نہیں بجھا سکتے میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ ہیں حیران ہیں کرونا وائرس کرونا وائرس اے بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا کرونا وائرس پھر یہ وائرس اور وہ وائرس سارے وائرس وائرس یہ وائرس میں پریشان ہیں ارے نادھان سوچ تو سہی کوئی بستی سے نکال دے گا کوئی یہ کر دے گا کوئی مار ڈالے گا کوئی قتل کر دے گا کوئی لوٹ لے گا کوئی یہ کرے گا یار کوئی کچھ نہیں کرے گا اللہ کی کتاب پکڑو اللہ کی کتاب پکڑو تمہارے جلائے ہوئے چران بھی کوئی بجا نہیں سکتا آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے قرآن پکڑ کر دیکھو کیا وہ کی مشہور سا واقعہ میرے مرشید سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا نہیں سنا کہ سرکار سابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس بابا شمس جب تُس سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا شمس الدین ترک پانی پتی گئے دن بر فوج میں کام کرتے تھے رات کو قرآن پڑھتے تھے بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا ناکام ہو رہا تھا ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا کامیابی نہیں ملتی ارشاد ہوتا ہے توفان آئے گا اور جس کا چراغ توفان میں بھی جل رہا ہوگا یہ تو آپ نے بار بار سنا اس کا انڈ سن لے آپ آج خاص اس کا انڈ سن لے شاید اس کا انڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا آپ تک کم سے کم اس سے تو نہیں سنا ہوگا اس کا انڈ سن لے آپ بادشاہ سے کام توفان آئے گا چراغ نہیں بجے گا بادشاہ توفان کا انتظار کرنے لگا توفان آیا بادشاہ باہر نکلا تو کھیمیں سب کے اوڑ گئے تھے دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے ایک چراغ جل رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے بابا شمدین کیا کر رہے تھے پران پڑھ رہا ہے وہاں گئے پیر پکڑ لیے سرکار آپ دعا کر دے کلا فتح ہو جائے فرمایا تو کسی گلت جگہ آ گیا یہاں کیا ہے تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گئے خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں میں تھوڑی تو کہا کہ توجہ تو کریں اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بچتا یہ چراغ جل رہا ہے وہ چراغ کیوں جل رہا تھا حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا چراغ اس لئے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے چراغ کی یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے تو میری گجارش ہے قرآن کو عام کیا جائے قرآن کو عام کریں قرآن پڑھیں قرآن پڑھائیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں بعض بچوں نے قرآن ایسا پڑھا کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں بھیگ گئی کچھ اللہ کے بندوں کی اور یہ بھی یہ ایمان کی علامت ہے قرآن لکھائیں قرآن کہتا ہے کہ ایمان والوں کی پہچان ہے جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کی آنکھوں سے آسو نکل پڑھتے ہیں ان کا ایمان پڑھ جاتا ہے آسو نکل پڑھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو قرآن پڑھا آسو نکل پڑھے اور قرآن کو آسووں کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے قرآن کو آسووں کے ساتھ پڑھنا چاہیے بلکہ قرآن مقدس پڑھتے وقت تو آسو نہ آئیں تو آسو نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے جیسی صورت بنا لینا چاہیے یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہے ایک بار کسی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے فرمایا تلاوت تو ہو گئی آسو کہاں ہے اس لئے کہ قرآن روتے ہوئے پڑھنا چاہیے اب آج کل وہ رواج نہ رہا تو کم از کم چلیں رونے جیسی صورت ہی بنا لیا کریں قرآن پڑھتے وقت دنیا کیا کہے گی اس کو چھوڑ دیں اگر کوئی ریاکار کہتا ہے تو کہے کوئی روتڑا کہتا ہے تو کہے ہمیں دنیا سے کیا لینا لیکن قرآن روتے ہوئے پڑھیں مگر یہ نہیں کہ روتے وقت یہ نیت کریں کہ لوگ دیکھ کے سمجھے کہ ہم کتنے اللہ والے ہیں یہ ریاکاری ہیں یہ سوچیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اسے پسند آجائے آسو اس کو پسند آجائے قرآن کی بات ہے قرآن کا موجزہ قرآن کا یہ اجاز ہے کہ قرآن کو جتنا پڑھیں جتنا آپ پڑھیں ہر مرتبہ اس کی لذت آپ کو ملتی چلی جاتے ہیں اور قرآن کی اہمیت ہے یہ قرآن کی اہمیت ہے یہاں مولے کے لوگوں بھی حاضر ہیں ہمارے آسپاس کے لوگ بھی حاضر ہیں تو قرآن کی اہمیت کی وجہ سے قرآن دیکھو کتنی عظیم کتاب ہے قرآن کی اہمیت کی وجہ سے اللہ نے ہر فرشتے کو بھی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہر فرشتہ فرشتہ ہو کر ماسوم ہو کر وہ فرشتہ کوئی گناہ نہیں کرتا عقیبت نہیں کرتا اللہ کی مرضی کے خلاف سندگی نہیں گزارتا پھر بھی ہر فرشتے کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے مقصود مقرف فرشتے ہیں انہیں کو قرآن پڑھنے کی اجازت ہے تو جو دوسرے باقی کے فرشتے ہیں وہ اللہ سے اس کرتے مولا ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت تو نہیں ہے اب ہم قرآن کی لذت لینا چاہیں تو کیا کریں تو اللہ فرماتا ہے زمین پر جاؤ اور میرے جو بندے قرآن پڑھتے ہیں ان کے مو پر اپنا مو رکھ دو اور قرآن کی لذت حاصل کر یعنی جب حضور کا کوئی گلام قرآن پڑھتا ہے تو وہ کتنا مقدس ہو جاتا ہے کہ اس کے مو کی کوئی قدر کرے نہ کرے فرشتے اس کے مو پر اپنا مو رکھ کر کے اس کی لذت کو حاصل کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے تھے اور جب اس میں اکثر چونکہ آخری پارے کی تلاوت ہو رہی تھی جو لوگ سمجھے ہوں گے یقیناً کئی قیامت کا ذکر کئی جہنم کا ذکر کئی جنت کا ذکر کئی میدان محشر کا ذکر یہ سب آپ نے سنا اگر آپ توجہ کرتے تو مزید آپ کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا یاد رکھیں قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں بلکہ اب یہاں عشاء کے بعد تعلیم بالگاں کا بھی نظم ہے اگر آپ بڑی عمر کے ہیں قرآن پڑھنا نہیں جانتے آؤ قرآن سیکھو اس سے پہلے کہ موت آئے قرآن سیکھ لو کیونکہ فرمایا گیا کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور وہ مر گیا تو قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے قیامت میں وہ اندھا اس لئے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن پڑھنا سیکھیں ہم اگر چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ دیتے ہیں قرآن سیکھنے کے لئے تو یقین جانے کہ آپ قرآن چند مہینوں میں اور چار پانچ پارے آپ اچھے استاذ سے پڑھنا اگر سیکھ گئے تو انشاءاللہ توارک وطالہ آپ خود بخود قرآن پڑھ لیں گے اور قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے آج لوگ کہتے ہیں مسئبت میں ہیں بلاؤں میں ہیں پریشانیوں میں ہیں قرآن پڑھئے قرآن کی برکت سے ساری مشکلیں آسان ہوگی اللہ کی کتاب سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے مولا علی فرماتے تھے میرے مولا مشکل کشا کہتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں رات میں کبھی قرآن کھول کر بیٹھئے ڈاکٹر اقبال جرمنی سے ڈاکٹری پڑھے ہوئے آدمی تھے لیکن اس شخص قرآن پڑھنے کا مزاد یہ تھا کہ جب وہ قرآن رات کو پڑھتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ صبح کو وہ جو ان کے آنسو مصحفے قرآن پہ گرتے تھے تو دھوپ نکلنے کے بعد وہ قرآن کی اوراک سکھانے کے لئے ان کے گھر والے رکھ دیا کرتے تھے اقبال کی شاعری میں جو چاشنی ہیں وہ قرآن کی برکت ہے وہ درودِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے مرنا کاش کہ تم قرآن سے جینا سیکھ لیتے بھئی مرنے والوں کے سرانے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ یحسین پڑھتے ہیں اور عقیدہ کیا ہے حدیث بھی ہے کہ جو شخص سکرات والوں کے پاس قرآن پڑھے گا تو موت کی تکلیف آسان ہو جائے گا تو جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے کیا اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیفیں آسان نہیں ہو سکتی موت کی تکلیف مشکل ہے یا زندگی کی تکلیف مشکل ہے موت کی تکلیف زیادہ ہے زندگی کی تکلیف کی کوئی ایسیت نہیں ہے تو فرمایا کہ اقبال کہتے ہیں کہ تم نے قرآن سے مرنا سیکھا تم قرآن سے جینا سیکھو قرآن اپنی زندگی میں شامل کرو تو صحابہ کی عادت تھی قرآن پڑھتے تھے مولانا نے ابھی مفتی صاحب نے موبائل کا ذکر کیا موبائل موبائل ایسا گھز گیا یہ ظالم ہماری زندگی میں کہ اس سے کوئی بچا نہیں جیسے پیسے سے کوئی نہ بچ سکا اب پیسے کے بعد دوسری مقبول چیز یہ ہے موبائل سے کوئی نہیں کیا پنڈی تھی کیا مولوی کیا امام کیا لیڈر کیا امیر کیا غریب کیا بڑا کیا بچہ سبی اس میں مبتلا ہو گئے ادھر سے گھنٹی بجی ٹن ادھر سے نکال کر کے دیکھا کس کا میسیج ہے نا بے چین ہو جاتا ہے آدمی کس کا میسیج ہے نادان انون پرسن کا میسیج دیکھنے میں تجھے اتنا شوق اور اتنی دلچسپی ہے کبھی خدا کا میسیج دیکھنے میں بھی تجھے دلچسپی ہوئی ہے اس نے بھی تو کوئی میسیج بھیجائے نا اس کا بھی تو کوئی فرمان ہے اس کا بھی تو کوئی حکم ہے اسی کو قرآن کہتے ہیں آؤ قرآن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر فرمایا تھا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا تم کبھی گمرا نہیں ہو سکوں گے فرمایا تھا ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہلِ بیعت ہے اور یہ بھی فرمایا تھا یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کبھی جدہ نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوزِ کوسر پر مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے امامِ حسین نے کربلا میں بتا دیا کہ نانا کے فرمان کی حقانیت کیا ہے فرمایا کبھی جدہ نہیں ہوں گے گردن کٹ گئی حسین قرآن پڑھ کے بتا رہے ہیں لوگوں دیکھ لو ابھی بھی قرآن سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط ہے جان سے ہمارا تعلق کٹ چکا ہے لیکن قرآن سے ہمارا تعلق اب بھی باقی ہے اور حسین پاک نے قرآن پڑھا نیزے پر قرآن سنایا تو یہ قرآن ہے اور ان کے والی تو کیسے قرآن پڑھتے تھے مولا علی فرماتے تھے کہ میں گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں ابھی لوگ تامک توئیاں کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمان پر سب کا یقین ہے فرمان پر سب کا یقین ہے کہ مولا علی نے کہا گھوڑے کی ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے پر قدم رکھنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر لیتا ہوں کیسے اگر کبھی وقت رہا تو یہ راز ضرور بتاؤں گا کیسے لیکن یہاں عنوان قرآن ہے اس لئے انشاءاللہ کسی موقع پر مجھے یاد دلائیے جب مولا علی پر گفتگو ہو تو بتائیں گے کہ ایک زین پر قدم رکھنے کے بعد دوسرے زین پر قدم رکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کبھی گھوڑا دیکھا ہے اس پہ بیٹھے ہو سنت سمجھ کے کبھی بیٹھنا پہلے لوگ برات میں بیٹھتے تھے اب بند ہو گیا اگر چالو بھی ہو جائے تو مجھے کوئی نقصان نہیں بینڈ باجہ بن کرو گھوڑے پہ بیٹھ کے جانے میں کیا پرابلم ہے وہ تو سواری ہے نا اور سنت کی نیت سے بیٹھ جائیں تو بھی سوا بھی ملنا ہے گھوڑے پہ جانا جو وہ غلط نہیں ہے بینڈ باجے کے ساتھ جانا غلط اللہ کا شکر ہمارے شہر سے یہ بلا ختم ہو گئی ہے تو گھوڑے پہ بٹھا کے ناشی پڑھتے ہوئے جا سکتے ہیں اس نیت سے کبھی بیٹھ جایا کرو کہ میرے محبوب کی سنت ہے تو میرے جیسا سستر آدمی گھوڑے کی ایک زن پہ قدم رکھنے کے بعد مجھے دوسرے زن پہ قدم رکھنے میں جتنا ٹائم لگا تھا وہ دو سے تین سکنڈ تھے بس میرے سست آدمی کے لیے تو مولا مشکل کشا تو بڑے پھرتلے تھے ایک ہاتھ میں خیبر اکھاڑا وہ بھی وہ بھی سیدھے ہاتھ سے نہیں بلکہ دوسرے ہاتھ سے اور کتنا تھا وہ خیبر امام المتقلمین مولا نقی علی خان علی رحمہ علیہ حضرت کے والد نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اکھاڑ کر کے دوسرے ہاتھ سے جب خیبر پھیکا ہے دروازہ تو ستر لوگ مل کر اس کو اٹھا نہیں سکے جس کو ستر لوگ مل کر دونوں ہاتھ سے نہیں اٹھا پاتے ہیں اس کو حسین کا باب آکیلے اکھاڑ کے پھیک دیتا ہے تو کتنے پھرتلے تھے نا وہ کیا طاقت تھی کیا چاکو چوبن تھے الگ انوان ہے تو صحابے کرام قرآن پڑھتے تھے ہم موبائل میں بہت میسیج دیکھتے ہیں بلکہ موبائل میں قرآن ڈاؤنلوڈ کر لو قرآن موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لو پڑھو قرآن قرآن پڑھو اس کی برکت ملے گی قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے بے خوفی پیدا ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے اللہ پر یقین پیدا ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن پڑھنے سے انسان اللہ کا قریبی بن جاتا ہے قرآن پڑھنے سے اللہ کا قرب و نصیب ہوتا ہے ہر اللہ کے ولی کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو وہ رات کو آپ کو قرآن پڑھتے ملیں اور جب تک ہم راتوں کو قرآن پڑھتے تھے اس وقت تک کہ ہم پر کوئی ظالم مرہ مسلط نہیں تھا ہم سب پر غالب تھے اور لوگ مغلوب تھے لیکن جب سے ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا اب وہ مغلوب ہی ہوتے جارے تو میری گجارش ہے قرآن کو عام کیا جائے قرآن کو عام کریں قرآن پڑھیں قرآن پڑھائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور آج کی اس مبارک محفل میں اہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میں ہی طرف کر لیں بس اب اختتام ہو گیا یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لئے ہیں کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھیں یہ کوئی تقریر سننے کے لئے تھوڑی بٹھایا یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا جزاک اللہ بڑی نوازش اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھیں اصل زندگی ہس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے ہاں گصے گرمی والے لوگ چڑ چڑے ہو سکتے ہیں متقی نہیں ہو سکتے حضور سب سے بڑے متقی تھے لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے مسکراتے رہیے مسکراتے رکھئے جس کی تسکین سے میرے امام نے کہا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہس پڑے ہوئے اس تبسم کی عادت پہ ناکھوں سے میری گزارش ہے سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہیں ہمارے یہاں موجود ہیں اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین حافظ قرآن بنائیے اللہ کے لئے بنائیے آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا حافظ قرآن تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے سات سو لوگوں کے ایسے سات سو لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا یعنی جن کے لئے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا یہ میرے خاندان کا آدمی اس کو بخش دے اللہ کہے گا جات تیری وجہ سے بخش دے سات سو لوگ وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس کے ماباپ کا مرتبہ کیا ہوگا آپ کے سر پر ایسا نورانی تانج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدانِ محشر منور ہو جائے گا اور اتنا آسان ہے بھائی کتنا آسان ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو نہیں اسکول پڑھتے ہوئے حافظیں یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کرنے ذرا کھڑے ہو جاؤ تو یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں اور اس میں سے چھے بچے اس سال حافظ قرآن میں کتنے پانچ پانچ بچے جامعہ پہ چھے تھے یہاں پانچ وہ کون بچے ہیں پانچ بچے اب بیٹھ جاؤ وہ پانچ کون ہے جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے یہ پانچ بچے بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو بھی دسویں پڑھ رہے ہیں کیا نام بیٹے اکیل احمد تم کیا پڑھ رہے بیٹا کالیج میں کیا کر رہے ہو یہ سی اے بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے تم کیا کر رہے ہو بیٹا اسکول پڑھ چکے کون سے کہاں تک پڑھے ہو دسویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن افس کیا تم بیٹا یہ گیاروی آٹھ سی ہمارے ساتھی ہیں پرانے ساتھی عبد الرشید بھائی یہ ان کا بیٹا ہے محمد رزوان ہاں میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹے بیٹے یہ آخری میں انہوں نے پڑھا پورا ہیوز ہو گیا ان کا مکمل میں نے سوچا اس کے باپ کا نکائی میں نے پڑھایا تھا اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکائی پڑھانے کا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائے گا اس کے باپ کا نکائی پڑھا اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا کیا نا ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو گیاروی یہ بھی پڑھ رہے ہیں آٹس میں اور یہ حافظ قرآن یہ پانٹ بچے یہی اسکول نہیں چھوڑنا اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو ترابی پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو ٹیچر ہو وکیل ہو انجینئر ہو انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے آپ کا تاؤن چاہیے آپ کی مدد چاہیے مدد اور تاؤن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو چندہ دینا ہو دو مد دینا ہو مد دو چندے کی کوئی بات نہیں ہے دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے اپنے بچے دو ہمیں اپنے بچے آپ سے ہمیں یہ تاؤن چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں اور جیسے آپ اسکول کے لئے اپنے بچوں کو تنبی کر کر کے بھیچتے ہیں ویسے مدرسے میں بھیچے یہاں اور ریپورٹ مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ ریپورٹ جا رہی ہے محنت ہو رہی ہے دعلم میں جو بڑے دعلم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں سلسلہ جاری رہے مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا تاج کچھ آخرت کے لئے کر لو آپ کا بچہ میں یہ تڑھی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو اور انگزیب سال بر حکومت سمالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامعہ مسجد میں ترابی پڑھاتے تھے اور کیسے حافظ بنے اور وہ بات بول کے پوری کر دیتا ہوں ختم کر دیتا ہوں جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے جو نہیں سنے ان تک پہنچے میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے ماں سے بھی کہتا ہوں جنتی بننا ہے موقع ہے اپنے بچوں کو عالم حافظ بناو آپ کے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ اور انگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے حافظ قرآن بنے تو اور انگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر یعنی شاہ جہاں کو کس کو صاحبِ عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحبِ عالم صاحبِ عالم ظلِ الٰہی تاریخ میں ان کے القابات ہیں بڑا بادشاہ بڑا بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تحجد نہیں چھوٹی اس شخص شاہ جہاں تحجد گزار بادشاہ گزرائے کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی شاہ جہاں جس لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی بادشاہوں سے بدگمان کرا دی تو حضرت صاحبِ عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں بچے آئے دادا جان اسلام علیکم ہاں بیٹا سلام عید ہے آج نئی دادا عید نہیں ہے لیکن ات سے بڑا دن ہے کہا کیا ات سے بڑا دن تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا ہم نے حفظ کر لیا کہا چلو باگو یہاں سے اور دادا جی حفظ کیا نا کہا ہاں اسی لئے بھگا رہا ہوں کہ کیوں اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے ہمارا کیا فائدہ ہے تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حفظ قرآن ہوتا بچے گئے اببا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے کہ بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا میں بھی آج سے حفظ قرآن بنوں گا اور حکومت سمالتے ہوئے صرف چھے مہینے میں اور انگزیب نے قرآن شریف یاد کرنے بھائیے وہ حکومت سمال کر کے چھے مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اور انگزیب تو ہم لوگ کنانہ دکان سمال کر نہیں کرسے ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کرسے ارے آپ سوچیں حضور تاجو شریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتیائی کمزور ہو گئی تھی تب قرآن شریف یاد کرنا پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں فتوہ دے رہے ہیں پڑھا رہے ہیں اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر آدمی کرنا چاہے تو کر سکتے میں بہت مصروف ہوں میں بہت ارے کیا مصروف ہے پورا دن تو ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ وقت برباد کرتے ہو کچھ ٹائم اللہ کے لئے نکالو ٹائم نکالو ٹائم دو اور قرآن حفظ کرو دو دو تین تین آیاتیں بھی کرو گے تو بہت یاد ہو جائے گا دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں